اسی مہنگائی پر انہی حالات پر بات کرنے کے لیے مجھے مہرم عوشیہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا ڈاک صاحب ایک طرف ہمارے آئیم ایف سے معاملات چل رہے ہیں بلکہ کل وزیر خزانہ نے کہا کہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں جو معاہدہ ہے وہ اسی ہفتے ہو جائے گا ایک طرف یہ چیز ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے یہ بات کی کہ سٹیٹ بینک ترمیمی بل کی کچھ چھکے ہیں یہ آئین کے خلاف ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آئیم ایف کا مطالبہ ہے کہ سٹیٹ بینک کا جو ادارہ ہے اس کو خود مختار بنایا جائے آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف آئیم ایف کے دروازے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں پیسے لینے کے لیے کسٹ لینے کے لیے دوسری طرف اگر ہم سٹیٹ بینک کی طرف کو خود مختار بنانے کے لیے جو آئیم ایف کے مطالبات ہیں اس کے خلاف اس طرح کے بیانات آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے کچھ مشکل بڑھ سکتی ہے دیکھیں جب اگر ہم نے اپنے لاؤ منسٹر کو بھی میدان میں اتارا ہے یہ بتانے کے لیے دیکھیں آئیم ایف تو کہے گا جی ہمیں تو چاند کا ٹکڑا آپ لا کے دیتے ہیں ہمارے ہاتھ میں آپ کیا ہم لا کے دے سکتے ہیں اس قسم کے اگر ایڈیوٹک قسم کے ڈیمینڈ ہو تو پھر ہماری طرح سے بھی تو اس میں آپ جو ہے کوئی نے کوئی بولنے والا تو ہونا چاہیے یہ لیگل معاملات تھے آپ کو اگر یاد ہو کہ جس زمانے میں سینٹ کے الیکشن ہو رہا تھا اور حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ ان کا کام تمام ہو چکا تھا لیکن بعد میں پھر کچھ سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا تھا تو اسی زمانے میں حفیظ شیخ صاحب نے جاتے جاتے یہ کیا کہ وہ سٹیٹ بینک کا جو ترمیمی بل تھا وہ کیبنٹ پہ لے آئے اور کیبنٹ سے پانچ منٹ اپروف کرا لیا جب کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہوا جب لوگوں کو پتہ چلا تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی میں نے کسی ایک ایشو پہ اتنے ملک میں کوہرام نہیں دیکھا تھا میں نے کہ لوگ چیخ پڑے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک کے اٹرانومی کے نام پہ اسٹیٹ ویدین اسٹیٹ کر رہے تھے بلکل تو پھر یعنی کہ تمام اپوزیشن پارٹی سے لے کر ایون پی ٹی آئی کے اندر میں جب لوگوں کو پتہ چلا وہ نے کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا اس اس طریقے سے تو ہم اگلے ایلیکشن میں کیسی جائیں گیا آپ کے سامنے بلکل کہ ہم نے اسٹیٹ ویدین اسٹیٹ کر دیا ہے تو لہذا وہ پھر معاملہ دب گیا لیکن آئی ایم ایف کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ان کو تو آپ ان کے نزدیک کیا ہے کہ جو وہ کہہ دیں یہ ساری چیزیں ڈپرنڈ کرتی ہیں کہ آپ کے بڑے چودری صاحب سے تعلقات کیسے ہیں آج کار ہمارے تعلقات خراب ہیں تو وہ اس قسم کے شرارتیں وہ کرتے رہیں گے لیکن ڈاک صاحب جو بات فروغ نسیم صاحب کر رہے ہیں کہ اس ترمیمی بل کے شک پندرہ اے کے تحت گورنر ڈپٹی گورنر یا کسی بھی غیر ایگ ایزیکٹیو ڈائریکٹر یا مانٹری پالیسی کمیٹی کے جو بیرونی ارہکین ہیں ان کو بد انتظامی کی بنیاد پر ہٹایا نہیں جا سکتا تو ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ یہ ادارے تو کرپشن کے خلاف لڑنے کی بات کرتے ہیں کرپشن کی بات کرتے ہیں کرپشن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کیسے یہ شک دلوا سکتے ہیں کیسے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بد انتظامی پر ان اہدہ داران کو ہٹایا نہیں جا سکتا دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا مین پرپس یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو حکومت پاکستان سے برکور اعلیدہ کر دیا جائے گورنر گورنر will not be answerable to the prime minister of this country اب آپ سوچیں کہ 220 کروڑ 22 کروڑ کے بلک میں ایک عوام جو ہے ایک prime minister کو elect کرتی ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے executive اور اس کے اس کے تمام economic policy اس سے باہر ہو governor is not answerable to the prime minister تو یہ کس کے سب کی autonomy ہے کیا میں اگزامپل دے رہا ہوں counter کہ کیا آئی ایم ایف ہمیں یہ لکھ کہہ دے کہ آپ کشمیر جو ہے لکھ کر دے دے بھارت کے نام پہ یہ بھی condition ہے تو کیا ہم دے دیں گے بالکل صحیح بالکل صحیح تو یہ اس قسم کی جو ہے یہ چیزیں تنگ کرنے کے لیے ہوتی ہیں جو کے تعلقات اس سے پہلے بھی تو ہم آئی ایم ایف کے دکھائیے مطلب given take کے معاملات پر جو ہے نا یہ کچھ settlement ہوئی ہے نہیں دیکھیں تیہ ہوئی ہوں گی آپ کے پی ڈیل پہ پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی پہ کہ ہم نے بجھل میں چھے سو بیلین رکھا تھا آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ چھے سو بیلین اکھٹا کریں اگر وہ چھے سو بیلین اگر ہم نے کھٹا کرنا ہے تو تیس روپیہ فی لیٹر ہم نے پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی لگانی ہے اس سے پیٹرول کی بہت بڑھ جائے گی میرا اپنا خیال ہے کہ دیڑ سو پہنے دو سو آج کی ریٹ پہ دیڑ سو پہنے دو سو کے روپے کے قریب پڑھ جائے گا پر لیٹر تو کیا ہوا اگر لیوی بڑھانے کی مد میں پیٹرول پرائیسز بڑھتی ہیں تو بھر ہم انٹرنیشنل مارکٹ کی پیٹرول پرائیسز سے کمپیریزن کیوں کرتے ہیں اپنی پرائیسز کا دیکھیں یہ بات آپ نے صحیح کہیے ہم نے پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی پہ اتنا انثار کیوں کیا ہے اس کی بھی کوئی نہیں چاہیے نا اس کی ریزن ہے این ایس سی ایوارڈ کیونکہ سوبوں کے پاس برکس سے سادہ پیسے چلے گئے ہیں اور مارکٹ کے پاس جو ریسپانسیبیلٹی ہے وہ ڈیٹ سرویسنگ کی ہے وہ ڈیفنس کی ہے وہ فیڈرول پر جو پی ایس ڈی پی بنتا ہے اس کی ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ترخواہ دینی ہے وہ اس پیسے سے پورا نہیں ہوتے ہیں سوبوں کے پاس اتنے زیادہ پیسے آگئے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ خرش کیا کریں تو یہ ایک بہت ڈسٹوشن کریئٹ ہو گیا ہے اور یہ شاکہ ترین صاحب کے زمانے میں بہت ہے میں تاہوں کہ جب آپ وزیر خزانہ ہیں تو خدا کے واسطے اس ڈسٹوشن کو صحیح کر لیں دکسر بس مہدنگ بار آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کی نئی لہر کے لیے عوام کو تیار رہنا چاہئے مہنگائی کی نئی لہر آنے والی ہیں کچھ تو پیٹرال کی کیمہ ضرور بڑے گی حکومت نے کہا ہے کہ ہم چھے سو نہیں کر سکتے لیکن ہم کچھ کریں گے ہم تیس روپے فی لیٹر نہیں لے سکتے ہیں پیٹرالی ڈیولیپنٹ نے بھی لیکن کچھ ہم بڑھائیں گے تو جب کچھ بڑھائیں گے تو پھر اس بھی یہ ہے کہ پیٹرال کی کیمہ تو بڑھے گی لیکن جو آئی ایم ایف کہہ رہا تھا شاید اتنا نہ بڑھے تو آئی ایم ایف دوکر نہ بھی جائے ہیں ہم پر رازی کر لیں گے نہیں نہیں یہ عوام سے تو نہیں ہے یہ تو ہم آئی ایم ایف سے باجید کر رہے ہیں رہا ہوں چھے سو بلن آئے میں ایک ہائپوٹنکل دے رہا ہوں ہم کہیں گے یہ نہیں ہم چھے سو نہیں کر سکتے ہم چار سو روپے چار سو بلن ہم ایک اٹک کر سکتے ہیں اور یہ ہم پیٹرالیم ڈیولپنٹ لیوی تیس روپے پی لیٹر کے بجائے ہم ہو سکتا ہے کہ بیس روپے پی لیٹر نہیں تو آئی ایم ایف نے کہا کہ جڑو ٹھیک کر لو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اگریمنٹ ہو گئی ہو تو یہ میں ہائپوٹنکل نمبر دے رہا ہوں یہ ایکشنل نمبر نہیں ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں چھے سو پیٹرالیم ڈیولپنٹ لیوی کے بجائے ہو سکتا ہے کہ چار سو پی ساہی کامسہ میں کور اپورٹنٹ جیز بتائیں کہ سعودی عرب سے جو ہمیں ان حالات میں بڑے ٹائٹ حالات میں جو ہمیں پاکج ملا ہے آپ کو پتا ہے کہ روپیا کتنا گر رہا تھا ڈالر کس کا در اوپر جا رہا تھا پھر ہمیں آئی ایم ایف کی سے بھی کس ملنے کے امکانات جو ہیں وہ کافی پیدا ہو گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو روپیا ہے وہ سٹیبل رہے گا دیکھیں میڈم جب ایک سو باون سے ایک سو پچھتر کا سفر تھا وہ کسی مارکٹ میکنزم کے ذریعے کے حوالے سے نہیں تھا وہ ہمیں کہا گیا تھا کرنے کے لیے that was a prior action prior action تھا کہ جب آپ کی ٹی واشنٹن آئے آپ سے مذاقرات کے اندھی کے لیے آپ کا exchanger ایک سو باہتر ایک سو تیہتر پہ ہو تو آپ نے دھڑا 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 کر کے ایک سو باہتر پہ پہ پہنچایا آپ دیکھیں کہ اسی وقت ہمارے شاکترین صاحب اسی دوران میں آئے ویف سے مذاقرات کر رہے تھے جب ایک سو باہتر تیہتر ہو گیا تھا اب یہ ایک سو باہتر پہ آیا ہے اس کے پیچھے مارکٹ میں کریزم نہیں ہے وہ گورنر پہ اتنی زیادہ کریزم ہوئی ہے کہ ہی کے انڈر پریشر تو جیسے لے کے گیا تھا ڈاکس اب ایک آخری سوال کا جواب دیں ڈاکس اب یہ اکتوبر کے مہینے کے جو آداد و شمار آئے ہیں میں امپورٹ ایکسپورٹ کے تناظر میں بات کر رہی ہوں درامداد رہی ہیں ہماری اکتوبر کے مہینے کی 6.2 ارب ڈالر سے اوپر رہی ہیں برامداد 2.47 ارب ڈالر رہی ہیں تجارتی خسارہ جو ہمارا رہا ہے 3.77 ارب ڈالر رہا ہے یہ جو اتنا گیپ آ رہا ہے ہمارے ایمپورٹ ایکسپورٹ میں یہ جو پچھلے بہی نے ہم نے روپے کی گراوٹ دیکھی ڈالر کا چڑھاؤ دیکھا کیا یہ اس انسٹیبیلیٹی کی وجہ سے ہے ڈاکس اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے ایمپورٹ ہمارا بڑھ رہا ہے کیا یہ اس ملک کو زیب دیتا ہے کہ جس کے جیب میں پیسے نہ ہوں وہ مانگ مانگ کے رائٹل لفٹ لارہا ہو پیسے اور اس ملک کے لوگ ساڑھ تین کروڑ روپے کی گاڑی ایمپورٹ کر رہے ہیں جو پورٹ پہ بھری پڑی ہوئی ہے یہ زیب دیتا ہے کیا اس ملک کے عوام کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہاں پر فریل لرفیا کریم چیز کھائے بیٹھ کے پاکستان میں کیا پاکستان میں چیز کھل رہا ہے اگر ہم فریل لرفیا کریم چیز نہ کھائیں تو کیا کیامر ٹوٹ پڑے گی پاکستان میں صحیح کیا اس ملک کو زیب دیتا ہے کہ جس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ ڈھائی ہزار تین ہزار چار ہزار سی سی کے گاڑی ایمپورٹ کر رہا ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ ہم جو ہماری مالی حالت اس وقت ہے ہم مان مان کے پیسے لا رہے ہیں ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہے تو ہمیں یہ اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے ان تمام چیزوں کو ان تمام چیزوں کے ایمپورٹ پر نون ایسنشل ہے ہائی ویلو آئٹم ہے فاسٹ موونگ آئٹم ہے نون ایسنشل ہے ان کو اگریسیف طریقے سے اس کو کرو کریں